بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام بھائیوں کو مسٹر سجاد اگریکلچر کی طرف سے السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں آج نائے دن اور نائے ریڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے خادوں کے حوالے سے فٹیلائزر کے حوالے سے خادوں کے ریڈ کے اندر کمی دیکھی جا رہی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے اندر مزید کمی دیکھی جائے گی تاکہ کسان بھائی اس کو آگے جا کے سٹور کر کے آگے جا کے خادیں استعمال کر سکیں کیونکہ بعد میں تو ملنا مشکل ہو جاتی ہیں تو اب ہی سٹور کر لیں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ رہ جائے گا اب بات کریں گے خادوں کی لسٹ کے حوالے سے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سونا یوریا کے حوالے سے سونا یوریا کا جو پچاس کیجی کا بیگ ہے اس کا ایڈیٹ چل رہا ہے پنجاب کے اوپن مارکیٹ کے اندر چار ہزار چار سو روپے سے لے کر چار ہزار پانس سو روپے تک سونا ڈی ای پی کے حوالے سے بات کی جائے تو آج سونا ڈی ای پی کا جو پچاس کیجی کا بیگ ہے اس کا ایڈیٹ چل رہا ہے پنجاب کے اوپن مارکیٹ کے اندر یارہ ہزار پانس سو سے یارہ ہزار سات سو روپے تک اینگرو ڈی ای پی کے حوالے سے بات کی جائے تو آج اینگرو ڈی ای پی کا جو پچاس کیجی کا بیگ ہے اس کا آج ریٹ چل رہے پنجاب کی اپن مارکیٹ کے اندر 11,400 روپے سے لے کر 11,650 روپے تک سرسبز ڈی ای پی کے حوالے سے بات کی جائے تو آج سرسبز ڈی ای پی کا جو 50 کیجی کا بیگ ہے اس کا آج ریٹ چل رہے پنجاب کی اپن مارکیٹ کے اندر 11,300 روپے سے لے کر 11,600 روپے تک FFC ڈی ای پی کے حوالے سے بات کی جائے تو آج FFC ڈی ای پی کا جو 50 کیجی کا بیک ہے اس کا آج ریٹ چل رہا ہے پنجاب کے اوپن مارکیٹ کے اندر 11400 روی سے لے کر 11600 روی تک این پی کے حوالے سے بات کی جائے تو آج سرسبز این پی یعنی نیٹرو فاس سات ہزار ایک سور پی سے لے کر 7250 روی تک فروغت ہو رہی ہے زرخیص پلس کے حوالے سے بات کریں تو آج زرخیص پلس پچاس کے جیگا بیک 8700 روی سے لے کر 8900 روی تک آج زرخیص پلس 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 پیسے لے کر پانچ ہزار ایک سو روپے تاک یہ تھی آج کی تازہ ترین ریٹوں کی اپ ڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کرنا تاکہ نئے آنے والی اپ ڈیٹ کا اب تک کے لئے اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا کیا رکھنا اللہ حافظ